ایک لوگ کہتے ہیں بس ایک بات شاید نہیں ہوگی وہ کیا ہے یہ تو سارے ہی باتیں آگئی ہیں پڑوسیوں کا حقوق بھی آگیا پڑوسیوں کا حق بھی قرآن شریف میں بیان کیا وَلْجَارِ ذِلْقُرْبَ غریبوں کا یتینوں کا مسکینوں کا حق بھی بیان کر دیا فقیروں کا بھی بیان کر دیا حق خبردار فقیر کو درمازے پر جھڑتنا نہیں مانگنے والیوں کو جھڑتنا نہیں اگر نہیں تو محبت سے کہتو بابا اللہ کریم ہے اللہ آپ کو دیکھ مادرت چاہتا ہے اس وقت نہیں ہے مادرت چاہتا جھڑتنا نہیں تو سارے آداب قرآن شریف میں ہیں زندہ رہنے کے آداب ہیں کھانے کے آداب ہیں پینے کے آداب ہیں تجارت کے آداب ہیں یہ آداب ہیں حکومت کے عدب کوئی نہیں ہے حکومت کا ذکر کوئی نہیں ہے اچھا تو جب حکومت کا کوئی ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا تو پھر مسلمانوں کے حسسے میں حکومت ہی نہیں ہے بس حکومت کافر اور یہودی کریں گے پھر تو یہ مطلب ہوا پھر تو یہی مطلب ہوا کہ سیاست نہیں ہے باقی سب چیزیں ہیں تو حکومت جب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ شیطان کرے اور باقی رحمانی کام ہم عراب کرتے رہے اور شیطان اپنا کام کرتے رہے تو شیطان اپنا کام کرتا رہے اور ہم اپنا کام کرتا رہے تو دونوں ایک نیام میں دو تلوارے کیسے ہوں گی ملک خدا کا ہو اور حکومت شیطان کی ہو بھئی یہ کیسے ہوگا جب ملک خدا کا ہے اور امت مصطفیٰ کی ہے تو بولو پھر حکومت کس کی ہوگی پھر جو آدمی یہ کہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف پر ان کا پورا ایمان نہیں ہے ناظر اللہ قرآن شریف میں تو ساری چیزوں کا بیان رب العالمین جلد جلدہ رہو ہم نے سب چیز کا بیان قرآن میں کیا ہے کیا بیان کیا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں نہ ہو اور مسلمانوں کے لئے لاح عمل زندگی کا دستور بندگی کا دستور زندگی کا دستور سب بیان کر دیا ذاتہ زندگی بھی ہے اور طریقہ بندگی بھی ہے سبھی موجود ہیں قرآن میں تو سب ہے مسلمان کے لئے تو سب کچھ ہے اگر تاجر ہو تو کیا کرنا چاہیے وہ موجود ہے خبردار سود نہیں لینا اور حرام کاروبار مت کرنا یہ نہیں ہے کہ شراب کا کھٹھے کا لے کے بیٹھ جاؤ نہیں شراب حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام اس کا پیسہ بھی حرام اس کی دلالی بھی حرام سود حرام ہے اس کا پیسہ بھی حرام اس کی دلالی بھی حرام اس کی گواہی بھی حرام سور اور خنزیر حرام ہیں اس کا بیشنہ بھی حرام اس کی گواہی اس کی دلدالی بھی حرام اس کا کمیشن بھی حرام یہ دوساری چیزیں بیان کر دی حلال جو ہے وہ حلام ہے اور جو حرام ہے وہ حرام ہے تو یہ سب قرآن نہیں بیان کیا معلوم ہوا کہ سب کچھ تو موجود ہیں اگر نہیں ہے تو حکومت کیسے کی جائے یہ نہیں ہے معاذ اللہ توبہ توبہ قرآن شریف لوگوں نے پڑھانے ہیں کاش کے اگر پڑھ لیتے ہیں کاش کے اگر اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں قرآن شریف کے متعلق علم محدود ہے ہم سب کا علم محدود ہے لیکن سبحان اللہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ حضور پرمور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لے کر آئے قرآن کو کس نے سب سے بہتر سمجھا اور سمجھایا رسول اللہ سے بہتر کسی نے نہیں سمجھا اور اللہ ان سے بہتر کسی نے سمجھایا صحابہ ردو اللہ سے بہتر کسی نے نہیں سمجھا صحابہ حضور پرمور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جانسہ صحابہ ردو اللہ حضور اللہ حضور اللہ ان کی زندگی مصادی اس لئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے رب العالمین جل جلال اوہ امن والو عرشات فرماتا محمد رسول اللہ والذین معہو اشداؤ علا الكفار رحمہو بینہم تراہم رکع سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رنگ ساتھی کافروں پر سات آپس میں بولے رحم دل یہ صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے ان کی زندگی مثالی زندگی اللہ رب العالمین جل جلال اوہ امن والوہ نے رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر فقط قرآن میں نہیں کیا قرآن سے پہلے توریت و انجید و زبور میں کیا کہ بہترین مقدس ترین جماعت روح الزمین برانبیاء کی پیرہی کرنے والوں میں اگر کوئی مقدس ترین جماعت ہے افضل ترین جماعت ہے تو وہ صحابہ کی مقدس جماعت ہے نبی کی پیرہی کرنے والوں میں مقدس ترین جماعت ہے اب صحابہ حضور کی زندگی دیکھو حضور کی مقدس زندگی دیکھو اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مقدس زندگی دیکھو کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سلطنت قائم نہیں کی مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں کی کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے حضور نے تو حکومتی تو قائم کی تھی حضور کی ہی حکومت نے مکہ معظمہ فتح کیا تھا مکہ معظمہ حضور ہی نے تو فتح کیا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو فتح کیا جس مکہ معظمہ سے حضور کے صحابہ کو اور حضور کو مجبور کیا گیا کہ وہ مکہ شریف چھوڑنے تو حضور نے مدینہ منورہ کو بیس بنایا اور مدینہ منورہ کو بیس بنانے کے بعد آٹھ برس کا عرصہ نہیں پورا ہوا کہ ایک دن مکہ معظمہ پر حملہ کر دیا اب بولو تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت بہت کام ہو گیا بھی یہ تو سیاست ہو گئی مکہ شریف پر حملہ کر دیا یہ تو سیاست ہے اور مکہ شریف پر قبضہ کر دیا یہ تو سیاست ہو گئی اور مکہ معظمہ کے سالے بڑے بڑے سرداروں کی گردن ٹھوٹ گئی اور قابت اللہ شریف پر قبضہ کر دیا تین سو ساٹھ بطوں کی گردنیں توڑ دی اور بنا لے حبشی سے کہا کہ قابے کی دیواروں پر چڑھ کر لا الہ الا اللہ کا پرچم دہ رہ دو اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اُس زبان میں بڑے بڑے جلیل و قدر صحابت ہے کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارا کیا تعلق مکہ شریف پر حملہ کرنا نہیں کرنا حضور بیٹھیں دعا کیجئے دعا کیجئے کافر برباد ہو جائے تب بطیدہ پڑھ دیجئے پھوک دیجئے حضور ہمارا تعلق تو سیاست ہے ہی نہیں ہم تو ہم تو غیر سیاسی ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے بس حضور آپ کے خدمت میں حاضر میں نہیں صحابہ وہ تھے آج کل کی طرح سے چوتھویں صدی کے بزدل نہیں تھے لوگ بات جو ڈرتے ہیں اس لیے کہ سیاست میں آنے سے حکومت کو چیلنج کرنا پڑتا ہے یزیدی قومتوں کو چیلنج کرنا پڑتا ہے اور حسینی کردار ادا کرنا پڑتا ہے اور پھر کربلا سجانی پڑتی ہے اس لیے وہ ڈرتے ہیں نہیں نہیں ہمارا سیاست کوئی طالب نہیں کیوں جانتے ہیں کہ سیاست میں آئے تو کربلا کے میدان کسی تیاری کرنی ہوگی جیل بھی جانا ہوگا فانسی پہ بھی چڑھنا ہوگا حکومت کی سختیاں بھی جھیلنی ہوں گی مار پٹائی بھی ہوگی لاتھی بھی کھانی ہوگی ڈنڈے بھی کھانے ہوں گے پگڑی بھی اترے گی توبی بھی اترے گی گولی بھی چلے گی لاتھی بھی پڑے گی تو کبولی اور گالی یہ تو چلتا ہی رہتا ہے مکہ کے کافر ابو جہل عطبہ اور شہبہ اور ولید کم گالی دیتے تھے مسلمانوں کو اور یزید کم گالی دیتے تھا امام حسین کو لیکن انہوں نے کہا گولی کھانا بھی ثواب ہے گردن کٹانا بھی ثواب ہے اور گالی کھانا بھی ثواب ہے اصل معصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے قلمے کو بلند کرنا ہے وہ ہر جگہ بلند ہوگا گولی اور گالی اس کا گولی اور گالی گولی اور گالی رستہ نہیں روک سکتی گولی اور گالی کربلا کا رستہ نہیں روک سکتی گولی اور گالی جنگ اہد کا رستہ نہیں روک سکتی وہ بزدل ہے جو یہ کہتے ہیں قرآن کی معلومات نفی کی برابر ہیں ان کو قرآن شریف پہنا نہیں آتا جاہلوں کو نہ پرجمہ معلوم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں سیاست نہیں ہے اگر نہیں ہے تو میں صرف پوچھتا ہوں سیدھی ساتھی بات قرآن شریف کی آیتوں کے بغیر پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ نے مکہ کیوں فتح کیا تھا مدینہ منورہ میں آرام سے بیٹھے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں کیوں گئے تھے آرام سے مسجد نبوی میں بیٹھے رہے تھے جنگ اہد میں کیوں گئے تھے حنین میں کیوں گئے تھے بدر میں کیوں گئے تھے غزوہ تبدوک میں کیوں گئے تھے کافروں کے عیسائیوں کے لشکر کے مقابلے کے لیے ایک لاکھ لشکر لے کر خود حضور کیوں گئے تھے اس کا کوئی جواب نہیں کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں یہی بات قرآن کہتا ہے یہ تمام دلائل ہیں اس کے قرآن بھی یہی بات کہتا ہے کہ دیکھو تم میں سے ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے کیسی رہنی چاہیے تم میں ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے جو یہ نہ کہے کہ نہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں 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 تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور اور نیکیوں کا حکم دو اور برائی سے روکو برائی سے روکو برائی ہو رہی ہے تو کہو کہ یہ برائی ہے اگر ٹیلی ویزن پر ناچ گانے ہو رہے ہیں تو کہو یہ برائی ہے یہ مت کہو یہ سیاست ہے ہمارا اس سے کا تعلق ڈرٹے ہو اللہ کا حکم ہے پران کی آیت ہے بلکل واضح ہے ترجمہ ساتھ ہے تم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایک ایسا جروح ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے تم بلائے تم بلائے کی طرف بلاؤ تعمرون بالمعروف بلائی کا حکم دو وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ اور بلائی کو روکو کہو یہ بلائی ہے ٹینی ویزن پر اگر مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو نچوایا جا رہا ہے ثقافت کے نام پر کسابت پھیلائی جا رہی ہے طوائفوں کا بازار کھولا جا رہا ہے رنڈی اور کسلیوں کا عروض ہو رہا ہے ثقافت ہو رہی ہے اور اسلام کی بیٹیوں کی رسوائی ہو رہی ہے تو کہو کہ یہ حکومت شیطانوں کا تولہ ہے کہو شیطانی قوتوں کو کہو کہ شیطانی قوتیں ہیں جو مسلمان بہو بیٹیوں کو نچوا رہے ہیں وہ شیطانی تولہ ہے اور جو منع کر رہے ہیں وہ رحمانی تولہ ہے بس طاف ہے جو لوگ زنا کے اڑے تینی ویجن پر زناکاری کے اڑے کھل گئے مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو نچوا کر یورپ کی تہزید اور ہندووں کا تبدیل اور تہزید کو فروغ دے رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے شیطان ضرور ہے وہ شیطان ہے وہ یہودی نسل ہے وہ مسلمان قوم کو یہودیوں کی نسل کی بیٹیوں کے اوپر چلا رہے ہیں ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں یہ کہنا ہوگا اگر کوئی کہتا یہ سیاست ہے تو ٹھیک ہے یہ سیاست ہے اسلام کا حکم ہے اسلام کا حکم ہے قرآن کا حکم ہے جہاں قرآن نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے وہاں نیکی کا بھی حکم دیتا ہے برائی سے روکنے کا بھی حکم دیتا ہے جس قرآن نے حج کا حکم دیا ہے کہ حج کے مہینے میں حج کرو حج کی فضیلت بیان کر دی جس قرآن نے مسلمانوں کو مسلمان کہا جس قرآن نے ہم کو حج کے نام برمتہ معظمہ میں جمع کرنے کا حکم دیا اکٹے ہونے کا حکم دیا کہ ایک قوم کی حیثیت سے وہاں اکٹے ہو حج مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے حج مسلمانوں کا ایک سرمایہ ہے حج مسلمانوں کا ایک فلسفہ ہے حج مسلمانوں کا نظریاتی استعمال ہے کیا نظریاتی استعمال ہے کہ روبے زمین کے مسلمان تالہ ہو کے گورا حبشی ہو کے افریقی یہ سب کے سب جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو ایک ہی سخ میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تیرے دربار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے بندہ و صاحب و محتاج و علی ایک ہوئے تیرے دربار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہے ایک مسلمان قوم ہے مسلمان قوم ہے مسلمانوں میں کوئی قومیتیں نہیں ہیں مسلمان قوم ہے اس کی شناخت ہے اس کی شناخت کیا ہے اس کی شناخت ہے غلامی محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ماسکو میں بیٹھا ہوا گوری رنگ کا مسلمان افریقہ میں بیٹھا ہوا کالے رنگ کا مسلمان چین میں بیٹھا ہوا پیلے رنگ کا مسلمان ہندوستان اور پاکستان پر بیٹھا ہوا ساملے رنگ کا مسلمان جہاں بھی غلام مصطفیٰ ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں اور وہ مسلمان ہیں چنانچہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعمن والہ ورشاہ فرماتا ہے ہم نے تمہارا نام رکھا ہے کیا نام رکھا ہے رب العالمین جل جلالہ وعمن والہ ورشاہ فرماتا ہے ہوا سممہکم المسلمین تم مسلمان ہوئے اب یہ لیڈر لیڈر اپنے ذاتی اغراس کے لیے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے جہندگ کا ہی دھن پیٹ کا بھرنے کے لیے مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں ٹکڑیوں میں باتتے ہیں تم اردو والے تم بنجاب والے تم سندو والے تم سندی تم مہاجر تم اردو والے تم پنجابی والے اسلام میں تو یہ بات نہیں ہے اگر یہ بات ہوگی تو ارشاد فرمایا جاتا کہ بھئی سب سے پہلے قبر میں جو سوال ہوگا تو عرب والوں کی بخشش ہوگی اس کے بعد جو اردو بولنے والے ہیں ان کی بخشش کی بات ہوگی پھر اس کے بعد جو پنجابی بولنے والے ہیں ان کی بخشش کی بات ہوگی پھر جو سندھی بولتے ہیں پھر ان کی بخشش کی بات ہوگی انہوں نے نہیں کوئی نہیں قبر میں جب پہنچے تو صدی ایک ہوگئے زمین کے حجامات کھل گئے پر ہر آنے والے سے پوچھا بتاؤ یہ کون ہیں تو وہاں سب کہیں گے میں غلام مصطفیٰ انہی کا کلمہ پہتا رہا انہی کے لئے جیتا رہا اور ان کی عارض میں یہاں آیا تو حضور پرگور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یہ مسلمانوں کا پرہ امتیاز ہے ہماری پہچانی اسلام ہے آئیڈینٹیٹی اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں یہ حج کا فلسفہ ہے روب زمین کے مسلمان ورنہ کیا غروت تھی قابط اللہ شریف میں بلانے کی یہیں بیٹھ کر عبادت کر لو اگر وہ یہاں گھر بیٹھے اس مسجد میں بیٹھ کر اگر شب قدر میں اللہ تعالیٰ ایک ہزار مہینوں سے بڑھ کر خیر من الف شہر ایک ہزار مہینوں سے بڑھ کر اس مسجد والے کو سواب دے سکتے ہیں تو یہاں حج کا سواب نہیں دے سکتے کہاں نہیں آؤ یہ منظر دیکھو کالے بھی ہیں گورے بھی ہیں سب کے سب ایک لباس میں ہیں ایک چادر ہے اور ایک تحمد ہے اور سب اللہ کے محبوب مصطفیٰ کی امت ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار میں حاضر امت واحدہ یہ تصور دیا تو میں عرص کر رہا تھا کہ پورا نظام اگر آپ دیکھیں تو پورا نظام ایک سیاسی نظام ہے روح زمین کے مسلمان ایک اکائی ہے اور یہ ایک اکائی اگر یہ ایک اکائی روح زمین کے مسلمان عیسائیت کے مقابلے پر یہ اکائی ہے ہندو کے مقابلے پر اکائی ہے یہ اکائی جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس اکائی کا فریضہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر قیمت پر اللہ کے دین کو غالب کرے اللہ کے دین کو غالب کرے یعنی اللہ کے دین کی سپیریاریٹی کو برقرار رکھے اللہ کے دین کو بالا دستی دلائے یہ کون کہتا ہے نماز و روزہ حج و زقاة پڑھنے کے بعد زندگی کے فرائض ختم ہو گئے نہیں قرآن شریف کی آیات سنو رب العالمین جل جلدہ امانا مالو ارشاد امانا مالو ارشاد وہاں ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق ليظہرہو على الدین کل و کفا باللہ شہیدہ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا یہ دین کس لیے آیا ہے یہ دین صرف مسجدوں کے لیے آیا ہے نہیں یہ نہیں یہ دین صرف مسجد کے اندر رہے گا نہیں اس دین کو کیا کرنا چاہیے اپنے گھروں میں رکھو احتیاس سے نہیں یہ دین جو ہے یہ مشک ہے بلا تشبیح و تمسیح مشک ہے اس کوئی خوشمو پھیلے گی اور جو اس کی خوشمو پھیلاتے اور اس خوشمو کو سن کر جو اس خوشمو کے قریب آ جائے وہ اللہ کا محبوب ہے اس خوشمو کو پھیلاؤ آپ کا دل چاہتا ہے جب آپ کے پاس کوئی خوشمو دار چیز ہوتی ہے تو آپ اپنے بھائی سے کہتی طرح لگانا خوشمو دیکھو کتنی اچھی ہے یہ فلان چیز دیکھو کتنی اچھی ہے دیکھو آپ لائے کوئی اچھی سی چیز کھانے کے لیے آپ نے بڑی امدہ چیز ہے درہ کھا کے دو دیکھو تو روح زمین پر اسلام کی خوشمو سے بہتر کوئی خوشمو نہیں روح زمین پر روحانی غزہ اسلام سے بہتر کوئی نہیں اگر تم روحانی غزہ کے بجائے مادی غزہ اپنے بھائی کو اچھا کہہ کر پیش کرتے ہو تو روحانی غزہ میں اسلام سے بہتر کوئی غزہ نہیں اس غزہ کو چھپا کر نہیں رکھنا اس کی خوشمو کو دبا کر نہیں رکھنا اس دین کو روح زمین کے سامنے پیش کرتا ہو کہ اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہے اور جدو جہت اتنی کرو کہ یہ دین سارے دینوں پر غالبہ کر رہے تمام دینوں پر اس دین کے خانب ہونے کی جدو جہت کرو اسی لئے ارشاد فرمائے نیکیوں کا حکم کرو تابرون بالمعروف عبر بالمعروف کرو وَتَنْحَوْنَ مَنِ الْمُنْكَرْ اور برائیوں سے روکو حکومت اگر کوئی برے کام کر رہی ہے مت کہو کہ یہ سیاست ہے ارے صاحب حیرت ہوتی بہت سے حضرات بزرگ ہیں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بزرگ ہیں مجددیہ سلسلہ میں مرید ہیں مجددیہ سلسلے میں مرید ہیں اور بہت سے حضرات چشتیہ سلسلے میں مرید ہیں اور بہت سے حضرات قادریہ سلسلے میں مرید ہیں اور بہت سے حضرات قادریہ سلسلے میں مرید ہیں تو ہر مہینے گیارمی شریف بھی ہوتی ہے بڑے شوق سے گیارمی کی فاتح ہے اور گیارمی کا حلوہ بھی کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے ختم خوصیہ بھی پاکتے اور بہت سے حضرات بڑے شوق سے چھٹی شریف کی فاتحہ دیتے آؤ درد دیکھیں یہ بدل کیا کرتے تھے آؤ درد دیکھیں یہ بدل کیا کرتے تھے سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ وردہ ممبر رسول پر فتوح الغی حضرت کے مواعظ کا مجموعہ ہے حضرت کے مواعظ کا مجموعہ ہے پیران پیر دستگیر غوث عظم شاہ جیلان سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ وردہ کے وعظ کا مجموعہ ہے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا مستاصر خلیفہ کو پا ممبر پر بیٹھ کر خلیفہ کا نام دے کر مستاصر رعایہ پر ظلم ہو رہا ہے رعایہ پر ظلم بند دہو ٹیکسوں کا بوز بڑھ ڈالو خدا کے پہر پتامت مت دو کسی مرید نے وہاں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ آپ تو ممبر پر سیاسی بات کر رہے ہیں بڑے پیارے مرید تھے چودمی صدی والے مرید تھے ورنہ تو پیر صاحب کو ممبرہ دیتے حضور آپ نے دو غزت پر دیا اب تو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی سرکار پھر ہمارا کیا ہوگا ہم یتیم ہو جائے گے لے کتاب دیکھ لو حضرت سیدہ عبدالقادی جلانے رضی اللہ عنہ واردہ نے بانوے سال کی عمر گزاری بانوے سال اور ارشاد فرمایا نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا کخردلت علی حکم التصالی میں جب اللہ کے اس دنیا کو دیکھتا ہوں اللہ کے تمام شہروں کو دیکھتا ہوں اس دنیا کو دیکھتا ہوں تو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتیلی میں رائی کا دانہ رکھتا ہوں